ایودھیا میں بھگبان سری رام کی پانٹ پرتشتہ کو لے کر دیش بھر میں اتصاہ اور امنگ کا ماحول ہے ہم سب کے ارادے بھگبان رام لالا ٹینٹ سے نکل کر مندر میں برازوان ہونے والے ہیں تو اس بات کا سنکلپ لے کر سالوں سے اس دن کا انتجوار کرنے والے رام بھکتوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں ایسے میں دمہو جلے میں بٹیا گھر کے بدبی پرساد کا بھی سنکلپ پورا ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ رام بھکت بدبی پرساد نے انیس سو بھانوے میں پڑھ کیا تھا کہ جب تک رام لالا بھبے مندر میں استحافت نہیں ہوگے تو بہے اپنی چوٹی سے رام رتھ کھیج کر ایودھیا پیدل یادرہ کریں گے وہیں اب گیارہ جنبری کو رام بھکت بدبی پرساد نے رام مندر سے درشن کر پانچ سو کلومیٹر کی یادرہ شروع کی تھی جو اب چھتر پور پہنچی ہے جہاں سناتنی لوگوں نے ان کا بھبے سواگت کیا اس سے کرم میں رام بھکت بدبی پرساد کا کہنا ہے کہ بہے 22 جنبری کو رام لالا کے پران پتش تھا کے دن تک یا بعد میں بہے آیودھیا پہنچ کر رام لالا کے درشن کر اپنی سنکلپ کو پورا کریں گے چھتر پور سے مکیش بھارگب کی ریپورٹ ہم نے 1992 میں سنکلپ لیا تھا کہ بھب مندر اور رام جنبری دراجمان ہو جائیں گے تو ہم اپنی چوٹی سے رتھ بنا کر کے کھیج کر اجدیا لے جائیں گے تو بٹی آگر سے ہم گیارہ بجے بارہ بجے چلے تھے رام مندر سے تو چل کر کے ہم بڑا ملہرہ رکے ساٹھ کلومیٹر کبھر کیا میں نے پیسٹ کلومیٹر اور پھر بڑا ملہرہ رکے ہم چھتر پر رکے رات کے ڈیڑھ بجے رات کے ہم چھتر پر میں کھڑ ہوگے پچاس کلومیٹر گاڑی ہم گاڑی کھیج کے لے لے کے آئے گا